زمین میں ایک ایسا سیارہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عجیب و غریب مختلقات کو انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اکثر ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا مگر ایک اجسوس کی پترت رکھنے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانیں اسی طرح کہ بہت سارے مختلف جاندار ہیں جن کے بارے میں جان کر ہمیں حیرت کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا دوستو بتانے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو ایسے جاندروں کے بارے میں یا آپ انسیکس بھی کہہ سکتے ہیں یا مختلف قسم کے سی انیملز بھی کہہ سکتے ہیں ساری ہی قسمیں اس میں شامل ہیں جو کہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس ہونے پر یا کبھی کبھی اپنی اندرونی پترت کی وجہ سے رنگ بدل لیتی ہیں محول میں ایسی غائب ہو جاتی ہیں کہ آپ ان کو ڈھونڈی نہیں پاتے اور اکثر نظر بھی نہیں آتی دوستو آپ نے بہت سنا ہے گرگٹ کے بارے میں اور اس کو بہت سارے زوم آئینی محاوروں میں بھی آپ سنتے ہیں کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے رنگ بدلنا مگر یہ رنگ بدلنے کی خاصیت اس میں کیوں ہے اور یہ اتنی مشہور کیوں ہے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک وہ واحد جانور ہے جو رنگ بدل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس طرح کے اور بھی جانور ہیں جو اپنے ماحول کے حساب سے رنگ بدلتے ہیں ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ تو لائک کیجئے اور اس کو اینڈ تک دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کہ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انویزیبل انیملز ہوتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے ایکچولی یہ ان کی ٹیکنکس ہوتی ہیں کیمپلوج کرنے کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی اور ساتھ ساتھ اپنے ایموشنز کو بھی ظاہر کرنے کی شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن لیپٹو سیلفز یہ ایک مچھلی ہے جو کہ بلکل ٹرانسپیرنٹ لگتی ہے حالانکہ یہ ہمیشہ ایسی نہیں رہتی لیکن جب مچھلی انڈے دیتی ہے تو اکثر اس کو آبی جانور کھا جاتے ہیں لیکن لیپٹو سیلفز میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ تین مہینے تک بلکل ٹرانسپیرنٹ رہتی ہے اور کسی بھی پرڈیٹر کو نظر ہی نہیں آتی اور نہ صرف یہ خود ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے بلکہ اس کے انٹرنل آرگنز بھی نظر نہیں آتے اور اس طرح یہ بہت سارے دشمنوں سے محفوظ رہتی ہے دوستو ہم بلکل بھی سٹیچو بن کے کھڑے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی کسی جانور سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے مگر یہ ایک واحد انسٹ ہے جہاں پہ چپک جاتا ہے وہاں پہ اسے ہلنا ہی مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی شکل ہوتی ہے بلکل ہی ایک تازے پیڑ کے پتے کی طرح اور یہ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کی فیورٹ پوڈ ہوتا ہے اس لیے یہ اس طرح قدرتی طور پر بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ بلکل نہ ہل کے پتے کی طرح سے پتوں کے بیچ میں ہی غائب سا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو تازے پتے سے مشابہ رکھنے والے انسٹ کا بتایا اسی طرح یہ ایک ایسی چھپکلی ہے جو سوکھے پتے کی طرح ہوتی ہے سوکھے پتے اور تازے پتے کی دو الگ قسمیں کہہ سکتے ہیں آپ ایک چھپکلی ہے جو بلکل درخت کے سوکھے پتے کی طرح یا کبھی اس کی شاخ جیسی لگتی ہے عجیب و غریب چھپکلی ہے یہ میڈگاسکر آئی لینڈ پر پائی جاتی ہے یہ انوارمنٹ کے حساب سے اپنا کلر بھی چینج کر سکتی ہے اس کا کھانا بھی خود ہی اس کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی بے قوف ہو کر کیونکہ یہ انہیں نظر ہی نہیں آتی نمبر پانچ پر ہے دیکوریٹر کریب جسے سپائیڈر دیکوریٹر کریب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل اس سے بہت زیادہ ملتی ہے یہ پایا جاتا ہے ایک سر کیلیفورنیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا اور بہت ساری ایسی کنٹریز میں یہ بہت ہی تیسٹی قسم کا فود ہوتا ہے اس لیے اسے بہت سی انیملز کھانے کے لیے ڈھونٹے رہتے ہیں مگر اس لیے یہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے اور جس طرح کے پلانٹ میں گھوستا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے اس کے پیٹرنز بھی لے جاتا ہے اور اس کے اوپر سے عجیب عجیب سی کش کانٹوں یا جھاڑیوں جیسی خال بنا لیتا ہے کیونکہ اگر یہ کسی پلانٹ میں گھوست جائے تو اس جیسا ہی ہو جاتا ہے نمبر چار پر ہے دیول سکاپیان فیش یہ ایک بہت ہی ڈرونی قسم کی مچھلی ہوتی ہے جس کا تعلق ہی ڈیول فیملی سے ہے کیونکہ یہ اپنے آس پاس کے کلرز کے ساتھ پیٹرن بھی کوپی کر لیتی ہے اور اس کے جسم پر ہوتے ہیں پوائزن گلائنز اور یہ پوائزن اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو نقصان پہنچا سکے مگر یہ اپنے آپ کو پریڈیٹرز بچا کر رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں یہ اس طرح سے اپنے آپ کو کسی زمین یا کسی چیز کے اندر چھپا لیتی ہے کہ بلکل بھی نظر نہ آسکے اور اچانک اٹیک کر کر اپنے لیے شکار بھی تلاش کرتی ہے اور اپنے آپ کو بھیانک بھی ثابت کر سکتی ہے نمبر تین پر ہے دبافٹیپ موٹ یہ بہت ہی خوبصورت آرٹسٹک کریٹر کی کیا بات ہے ہمارے ماسٹر کریٹر کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ آپ بلکل بھی پہچان نہیں سکتے کہ یہ کوئی لکڑی ہے یا کوئی زندہ جانور یہ ہوتا ہے کٹے ہوئے لکڑی جیسا سر اور پیچھے سے بھی اوریجنل وڈن کٹ کی طرح بنا ہوا موٹ اللہ تعالیٰ نے اسے بلکل ایسا بنا دیا ہے جیسے کہ کوئی درخت ہو اور اس کو کٹا گیا ہو اس کے پر بھی ہوتے ہیں اور یہ درختوں کے اندر ہی رہتا ہے جب یہ اپنے پر کھولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ تو واقعی کوئی جاندار ہے سمندر میں رہنے والے سی ہارسز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا مگر یہ پگمی سی ہارس جو کہ نمبر سات پر آتا ہے صرف دو سنٹی میٹر کا چھوٹو سا سی ہارس ہوتا ہے اور یہ چھوٹو سا سی ہارس ایسی سی کریچر ہے جو بلکل سی پلانٹس جیسا ہو جاتا ہے اور انہی کے جیسا رنگ بھی بدل رہتا ہے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف دو رنگ بدلتا ہے گرین سے ریڈ اور یلو سے اورنج ہو جاتا ہے مگر دو ہزار چودہ میں ایکسپیرمنٹس کے بعد پتا چلا کہ یہ اپنے قریب یا اپنے ساتھ والے پلانٹ یعنی جس پلانٹ میں وہ رہ رہا ہو اس جیسا ہی کلر بدل لیتا ہے اور بلکل انویزیبل ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح کے پلانٹ کو پکڑ بھی لیں تو اس میں بھی یہ نظر نہیں آتا ایسٹرن سٹریچ آول بیسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سارے آولز بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں مگر یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کلر چل رہا ہے اور جیسا کلر اس کے بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے وہ اسی سے میچ کر لیتا ہے اور موسٹی یہ درخت جیسا ہوتا ہے اور درخت کو ہی میچ کرتا ہے جب یہ اپنی آئیس کلوز کر لے تو ان کو بھی بلکل اس کی میچنگ میں لے جاتا ہے اور اسی درخت میں تقریباً گھونسلا بنا کر یہ رہتے ہیں تو ان کو درخت میں بیٹے ہوئے دھون پانا بہت مشکل ہوتا ہے نمبر دو پر ہے یہ ایک فلیٹ فش ہے سمندر کی بلکل گہرائی میں رہتی ہے اور اس کے آر پار ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل جب تہرتی ہے تو اپنے بیک گراؤنڈ جیسی ہو جاتی ہے اور بلکل بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ سمندر کی سطح ہے یا اوپر تہرنے والی فش لیکن جب یہ موف کرتی ہے تو ہم آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی فش ہے جو تہر رہی ہے اور نمبر ایک پر ہمارے ساتھ پھر ہے ایک پتے جیسی مخلوق جی ہاں اوک لیف بٹر فلائے آپ نے بہت ساری انجیوزیل چیزیں دیکھی ہوں گی مگر یہ اتنی انجیوزیل تتنی ہے جو بلکل سوکھے پتے جیسی ہوتی ہے جب اس کو چھیڑا جائے تو یہ جب کھلتی ہے تو اندر سے بہت کلر فل پیاری خوبصورت سی چیز ہوتی ہے دوستو یہ نپال، چائنا، بھوٹان، بیٹنا جیسی کنٹریز میں پائی جاتی ہے اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جب یہ پر پھیلاتی ہے تو اس کے کلرز آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس کو بلکل بھی پہچان نہیں سکتے اگر یہ کسی جنگل میں پتوں کے ساتھ نیچے گری ہوئی ہو تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی ایک پتہ ہی ہے سوکھے پتے جیسی دیکھ لی ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوقات کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور بے شک اللہ ہی بہترین خالق ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا کہ کیا آپ نے ان میں سے کسی بھی ایک جامل کو دیکھا ہے چیک کیر اللہ حافظ